السلام علیکم وحمد اللہ دوستو میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ نظام آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اور ہم بہت دن سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا میں ذرا مصروف تھا لیکن پھر کافی لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ کیوں ہیرا گولڈ پر کوئی اپ ڈیٹس نہیں دے رہے ہیں ہمیں تو دوستو پہلے میں بتا دوں کہ میرے چینل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ہیرا گولڈ کی اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں آپ کو میرے چینل کا یہ مقصد ہے کہ میں مسلمانوں کو لیگل ایشیوز پہ یا مسلمانوں کو سوشو پولٹیکل ایشیوز پہ مسلمانوں کو ایڈوکیٹ کروں یا جاگرد کروں اور مسلمانوں میں بیداری پھیلاؤں لیکن یہ ایسا مسئلہ جو اچانک سامنے آ گیا جو بہت بڑی مسلمان امت کو بہت بڑے تعداد کے لوگ کو یہ افیکٹ کرتا ہے تو اس لیے ویڈیو بنانا ضروری بھی ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے مطالبہ بھی کیا کہ آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے اور ہمیں اس کے تعلق سے صحیح کیا جانکاری دے کیونکہ مارکٹ میں ابھی مختلف باتیں ہو رہی ہیں اس کے تعلق سے کچھ لوگ ابھی بھی تعاید کر رہے ہیں اور پرزور تعاید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مخالف ہے تو لوگ ابھی بھی کنفیوز ہے کہ کرے تو کرے کیا تو دوستوں اتنی ساری فیک نیوز چل رہی ہے مارکٹ میں میں اتنے دن سے observe کر رہا ہوں اور observe کر کر کے میں ہے حیران ہو گیا کہ مطلب جو سوشل میڈیا پہ مطلب اس کمپنی کے تعلق سے اتنا اتنا جھوٹ اتنا چھوٹ اتنے وگرسلی کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے جھوٹ کی ایک فطرت ہوتی ہے نا کہ اگر آپ بار 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 جھوٹ کہے تو وہ لوگ سچ سمجھنے لگتا ہے لیکن دکھئے دوستوں اگر آپ تھوڑا critically اس مسئلے کو analyze کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلے گی جس سے یہ ثابت ہو جائے گا آپ کو you don't need a phd to understand ایسی ہماری politician آپا نے جو phd لی ہے کولمبو کی کسی university سے آپ کو phd کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک ponzi scheme ہے یا یہ ایک دھوکہ ہے یہ company اپنے آپ میں ایک دھوکہ تھی مکر اور فریب تھی یہ سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو intelligent ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے 20 november کی اگر آپ دیکھیں the hindu بہت ہی credible newspaper ہے انڈیا کا نام تو the hindu ہے لیکن بہت ہی secular newspaper اور صحیح reporting کرتا ہے بہت صحیح reporting کرتا ہے اور بہت ہی credible یعنی بہت ہی بھروسے مند newspaper مانا جاتا ہے اس دیش کا number one پہ یہ newspaper مانا جاتا ہے اس نے reporting کی اور کہا ہے کہ اس company کے investigation کے دوران یہ پتا چلا کہ یہ company ہیرا گولڈ ہر ایک سال میں اپنے auditors change کرتی تھی ہر ایک سال میں اتنی بڑی company جتنا یہ دکھا رہی تھی اور اتنے بڑے investment جتنے اس company کے پاس تھے usually اتنے بڑے investment کے ساتھ اتنی بڑی company کبھی بھی پانچ سال سے کم عرصے میں اپنے auditors نہیں بدل سکتی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری جانکاریاں ہوتی ہیں جب ایک company ایک auditors firm یعنی ایک ca firm آپ hire کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری جانکاری ہوتی ہے اور پھر وہ مزید اور اس کے accounts کرنے میں اس کے books of accounts manage کرنے میں اور audits کرنے میں وہ company کو بہت مدد دیتے ہیں تو usually بڑی بڑی companyیاں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک ایک ہی جو ca firm ہے اس کو engage رکھتی ہے ca نہیں بدلتی اپنے لیکن اس company کی بات دیکھیں آپ یہ ہر سال اپنا ca بدل رہی تھی یہ اس لئے ہوتا ہے دوستوں کہ اگر آپ ایک ہی ca رکھو گے نا اتنے سال تو یہ ایک evidence create ہو جائے گا اور investigative agencies ان ca's کے پاس جا کے یہ اپنے آپ میں company کے خلاف یہ ca evidence بن جائیں گے اس لئے یہ ان کا modus operandi تھی طریقے کار تھا کہ ہر سال ایک ca بدلو تاکہ ایک ca کے پاس پوری جانکاری نہ ہو اس company کے تعلق سے یہ ایک point دوسری point دوستو آج بھی اتنے دن سے لوگ پریشان ہیں لوگ سوالات اٹھا رہے لیکن آج بھی یہ سوال کا جواب دینے کے لئے کوئی راضی نہیں ہے کہ ان کی textile factories کہاں تھی granite کی factories کہاں تھی food processing units ان کے کہاں تھے یہ بات کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے لوگ investors اتنے پریشان ہیں کشما کشما ہے لیکن ان کا کوئی بھی family member ان کے بھائی ہو یا کوئی بھی رشتدار ہو کوئی باہر آکے ایک statement دینے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے اچھا اب company کی یہ تو managing directors تھی لیکن ہر company کی اور بھی مختلف directors تو ہیں جو باہر ہے جو رس نہیں ہوئے ہیں جو free ہے آج ان میں سے تو کوئی سامنے آئے اور کچھ تو statement دے کہ investors کو ان کا پیسہ کب ملے گا یا کیا ان کے پاس plan ہے کہ investors کو ان کا پیسہ دے دیں یا ان کے تائید کرنے والے عالم یہ سامنے آئے اور بتائے کہ کب آپ نے حلال investment کے نام پر لوگوں کو اس company سے تو جوڑ دیا ہے اس company میں لگوا دیا آپ نے لیکن اب لوگوں کو یہ بتائے کہ ان کے پیسے کب ملنے والے نہ یہ عالم سامنے آکے اس topic پر بات کر رہے ہیں نہ politician آبا کے رشتدار سامنے آکے اس topic پر بات کر رہے ہیں نہ ان کے بھائی سامنے آ رہے ہیں نہ ہیرا گولڈ کے کوئی بھی directors میں سے کوئی بھی ایک آکے ایک بھی statement دینے وہ تیار نہیں ہے یہ سب ڈر کے کہیں پر چھپ کے بیٹھے ہیں ان کا ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں چور ہے یہ جانتے ہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے ان کے دلوں میں چور ہے اس بات کی یہ یہ ثابت ہو جاتی ہے اس بات سے کہ یہ ڈر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے نہیں آ رہے ہیں انویسٹرز کی کش مکش کو یہ حل نہیں کرنا چاہا رہے ہیں اور انویسٹرز کو کوئی clear message یہ نہیں دینے کے قابل ہے یہ دے ہی نہیں پا رہے ہیں یہ گھبرا رہے ہیں تو گھبرانا کیسا اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہیں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ پیپر پہ صاف ہے آپ کے دامن پہ کوئی داکھ نہیں ہے تو آپ کو ڈر کس بات کا گھبرانا کس بات کا مطلب ہر کوئی ہیرہ گولڈ کے تعلق سے جو بھی ان کے directors ہیں یا ان کے جو رشتدار ہیں یا جو بھی ان کے close associates ہیں کوئی باہر آکے ایک statement نہیں دے رہا تو اتنا ڈر کیوں یہ اپنے آپ میں یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے واقعی میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں آپا باہر آئے گی تب نہ دے گی ارے آپا باہر آئے گی تو کیسے دے گی account کا defreeze ہونا اور آپا کا باہر آنا دونوں میں کوئی connection نہیں ہے آپا اگر باہر آ بھی جائے گی جو کہ بہت جلدی آ جائے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیل ان کا سامویدانک حق ہے جو ان کو ملے گا ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپا کا جیل سے باہر آ جانا آپا کا بیل پہ باہر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے accounts defreeze ہو جائیں گے تو یہ جو دھارنا لوگوں میں آ رہی ہے کہ آپا کو باہر آنے دو اس کے پاس پیسے مل جائیں گے آپا باہر آتے ہی سب کے پیسے لوٹا دے گی تو یہ دوسری بات میں بلکل بھی سچا ہی نہیں ہے یہ بس ایک کنجکچر ہے لوگوں کے وہم و گمان ہے لوگوں کا اور account کا defreeze ہونا یہ اب court کے ہاتھ میں ہے یہ آپا کے ہاتھ میں نہیں ہے دوسری بات اگر account defreeze ہو بھی جاتا ہے تو investigation کے دوران یہ سامنے آیا ہے کہ ان کے 100 bank account جو دیکھے گئے 160 میں سے 100 bank account میں سے صرف اور صرف 25 کروڑ روپے نکلے ہیں مطلب investment تو ہزاروں کروڑ کا ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے claim ہزاروں کروڑ کے ہیں اور ان کے پاس liquid cash صرف company کے پاس اتنے سارے account میں صرف 25 کروڑ روپے ہیں ان 25 کروڑ روپے میں سے آپا کن کن کو پیسہ دے گی اگر دینا بھی چاہے تو کن کن کو پیسہ دے گی بات صاف ہے کہ پیسے یہ بھارت سے باہر نکالے جا چکے ہیں انڈیا کے باہر سائفن کر دیے گئے ہیں یہ پیسے اور اب اسے واپس انڈیا میں لے کے آنا بہت مشکل ہے اور یہ کام انڈیا کی government اور investigative agencies اور state procedures سے ہی ہوگا اس کے علاوہ اب یہ آپا کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بس سوچ لینا کہ آپا باہر آئے گی ہمیں دے دے گی پیسہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بچکانی بات یہ بات ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے accounts defreeze بھی ہو جائے اور انہیں یہ اختیار بھی مل جائے کہ لوگوں کو ان کے پیسے دے تو یہ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یہ ان کو دینا چاہیں گے پیسے جن لوگوں نے FIR کیا ہے یا جو complainants ہیں یہ اپنے complainants کو satisfy کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو یہ compromise formula پر اُبھاریں گے کہ بھئی آپ کی اگر سمجھ لیے 10 لاکھ ہے تو آپ 3 یا 4 لاکھ لے کے آپ مطمئن ہو جائے لیکن جن کی complaints court میں ہے ان کو تو دینا ہی پڑے گا اگر ان کے 10 لاکھ principal amount انہوں نے court میں mention کیا ہے اپنی complaint میں mention کیا ہے تو company کو 10 لاکھ روپے دینے ہی پڑے گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مسئلہ اب court کے ذریعے ہوگا یہ company کے whims & fancies پر نہیں چلے گا باقی کے جو لوگ جنہوں نے complaint نہیں کیا ہے وہ ان کے whims & fancies کے حساب سے company انہیں satisfy کرنے کی کوشش کرے گی جیسے کہ ابھی تیروپتی میں تیروپتی کی ایک بڑی عورت کے ساتھ ہوا کہ انہیں گمراہ کر کے انہیں کم amount کا سونا دے دیا گیا تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے جو ہو رہی ہے اور company ایسے ہی کہے گی کمپنی کے پاس اتنے funds ہے ہی نہیں کہ ہر investors investment کو satisfy کر سکے گی تو کٹ کٹ کے ملیں گے پیسے دوسری بات بہت important بات ہے دوستوں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے اور آپ اپنے اطراف میں لوگوں سے پوچھئے اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ کوئی اگر آپ کا پیسہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نہیں دیتا آپ بار بار اس سے مانگ رہے وہ نہیں دے رہا آپ بار بار مانگ رہے وہ نہیں دے رہا وہ دینے کی نیت ہی نہیں ہے اس میں تو وہاں پر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے انگلی تیڑھی کرنی پڑتی ہے تب ہی جا کے گھی نکلے گا ٹھیک ہے آپ کو جو اپنا جو اپنا جس کو آپ نے لون دے رکھا ہے اور سامنے والے آپ کے پاس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سامنے والے کے capacity نہیں ہے یا سامنے والا دینا نہیں چاہ رہا آپ کے پیسے آپ کو اس کے سر پر چڑھ کے بیٹھ جانا ہوگا تب ہی جا کے آپ کے پیسے نکلیں گے یہ تو عام قانون ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ تو ہر لوگ ہر کوئی پوری دنیا میں سب لوگ یہ بات سمجھتے ہیں تو جو آپ کے پیسے نہیں نکال رہا ہے آپ کو انگلی تیڑھی کرنی پڑتی ہے تب جا کے گھی نکلتا ہے ماشاءاللہ ڈبے میں گھی ہی نہ ہو تو پھر بات الگ ہے پھر انگلی تیڑھی کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا تو آپا آپا نے پچھلے کچھ سالوں میں election میں اُتر کے اسلام کی بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو عالمہ کہہ کے گندی سیاست میں اُتر جانا کسی بھی female عالمہ کو لے کے آپ پوچھ لیجے کہ ایک عالمہ کا دیندار عورت کا سیاست میں اُترنا کیسا ہے یہ کسی بھی female عالمہ سے پوچھ لیجے کسی بھی male عالم سے آپ یہ بات پوچھ لیجے کہ ایک دیندار عورت کا کا جو دیندار ہے ایک عالمہ کا سیاست میں اترنا گندی سیاست میں اترنا یہ شرعن جائز ہے کہ نا جائز ہے کسی بھی فیمیل عالم سے یا کسی بھی میل عالم سے آپ پوچھ لیجئے کہ ایک عالمہ کا ایک دیندار عورت کا ہیرو ہیروینوں کے ساتھ فوٹویں کھچوانا سٹیج شیئر کرنا انہیں اپنی مجلوسوں میں محفلوں میں بلانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور شرعن کتنا صحیح ہے یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو پھر یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے بھی لوگ ان کو عالمہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ کس حد تک صحیح ہے مطلب کسی کو عالم کہنا جو مطلب جنہوں نے اسلام کی ایسی دجیاں اڑائی ہے آپ ان کے آپ آپ کے میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ اور مجھے اتنا آشری اور اتنا اچھمبہ ہوا آپ آپ پولیس کو ان کے ویڈیوز جا کے دیکھیں آپ یوٹیوب پہ آپ پولیس کو پولیش کہتی ہے لائر کو لائر کہتی ہیں ایک ان کی کرناٹکا کی سپیچ میں سن رہا تھا اس میں یہ کہہ رہی ہے کرناٹکا میں پولیٹیکل سپیچ دیتے ہوئے امی پی پارٹی کے لیے یہ کہتی ہے کہ ہم بے روزگاروں کو روزگار دیں گے اور ہم ان امپلیمنٹ کو امپلیمنٹ دیں گے آپ کو بولنا یہ تھا کہ ہم ان امپلائیٹ کو امپلائیمنٹ دیں گے لیکن آپا یہ بول دی آپا نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان امپلیمنٹ کو امپلیمنٹ دیں گے آپ ان کی انگلیش تو چھوڑ دیں ان کے اردو سنیں ان کے اردو میں ہونے والی mistakes کو دیکھیں آپ چھیک ہے کس حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگاتی ہے یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے جس طرح سے Photoshop گمراہ کرنے کی لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش تھی جو شوشما سوراج کے ساتھ award لیتے ہوئے جو انہوں نے Photoshop کی ان کی company نے جسے gulf news نے اجاگر کیا اور اس کے اوپر ایک article کیا کہ Photoshop آپا ہے یہ تو یہ Photoshop کیا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ تھا نا کہ ہماری تو پہنچ اتنی اوپر ہے اسی طرح سے یہ دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے کہ نام کے آگے آلما لگاؤ ڈاکٹر لگاؤ یہ لگاؤ وہ لگاؤ مطلب میں نہیں سمجھتا کیسا ڈاکٹر ہوگا جو پولیس کو پولیش کہتا ہے لائر کا لائر کہتا ہے ایمپلائیمنٹ کو ایمپلیمنٹ کہتا ہے مطلب یہ کیسا ڈاکٹر ہے اور اس یونیورسٹی پہ سوال اٹھنے چاہیے جس نے جنہوں نے ان کو ڈاکٹرٹ کی ڈگری سے نوازا لوگوں کو چاہیے کہ اس یونیورسٹی کو فائنڈ آٹ کرے اور ایمیل لکھ کے پوچھے کہ آپ نے بھائی ڈاکٹرٹ کی ڈگری سے کیسے نوازا اور آپ کے میعار کیا ہے کسی کو ڈاکٹرٹ کی ڈگری سے نوازنے کے کسی کو ڈاکٹرٹ اگر آپ کے نام کے آگے ڈاکٹرٹ لگانا ہے تو آپ کو گراجویشن کرنا پڑے گا پندرہوی کرنی پڑے گی اس کے بعد دو سال کا کم سے کام ماسٹرز کرنا پڑے گا سترہ سال پڑھنا پڑے گا اس کے بعد پھر جا کے آپ پی ایش ڈی پروگرام کے لئے انڈرول کر سکتے ہیں جس میں اور تین سے پانچ سال لگتے ہیں تو تقریباً بیس سے بائیس سال کے ایڈوکیشن کے بعد آپ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹی آنروری ڈاکٹرٹ دیتی ہے آپ کو آپ کا کام دیکھ کے جس طرح سے ہمارے بولیوڈ کے ایک ستارے امیتاب بچھن صاحب کو کسی ایک یونیورسٹی نے آنروری ڈاکٹرٹ دیا ہے ان کا کام دیکھ کے کہ انہوں نے بولیوڈ میں کتنا کام کیا ہے تو یہ سارے میعار ہوتے ہیں دوستو مطلب مکر اور فریب کی انتہا ہے میں کبھی کبھار سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ مکر اور فریب کی انتہا پار کر چکی ہے یہ کمپنی اور پھر بھی لوگ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں یا کچھ ایجنٹس ہے جو یہ فیک پروپگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ابھی بھی یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی صحیح ہے اور ہمیں آپا پہ وشواس کرنا چاہیے زاہر سی بات ہے لوگوں دیکھئے اب یہ جو ایجنٹس ہے وہ تو یہ بولیں گے نینا کہ کمپنی ایک تھک تھی کمپنی فروڈ تھی اگر وہ بولیں گے تو لوگ انہی کا گریبان پکڑ لیں گے ان کو تو یہ بولنا ہی پڑے گا کہ کمپنی صحیح تھی آپا کے اوپر ظلم ہوا ہے وغیرہ وغیرہ آپا پیسے دے دے گی آپا پیسے دے دے گی so basically what they are trying to do is they are trying to buy some time from you یہ آپ سے کچھ وقت خریدنا چاہ رہے یہ اپنی پریشانی اپنی مصیبت ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بس لولیپاپ دیکھے کہ آپا دے دے گی آپا تو بڑی نیک وومن ہے آپا نے بڑے اچھے کام کیے ہیں social worker یہ ہے وہ ہے اور آپا پہ بھروسہ کرو آپا دے دے گی یہ کہہ کے بس یہ مسئلہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے ان سے پوچھئے نا اگر آپ کہتے ہیں آپا دے دے گی تو ان سے چیک مانگئے آپ یہ جو agents کہتے ہیں آپ کو روک رہے ہیں اپنی complaint کو درج کرانے سے جو police stations ہے تو ان سے آپ مانگئے ایک signed check مانگئے وہ amount کا جو آپ کے amount کا ہے کیونکہ کل کوٹ کے آپ check bounce کا case کر سکتے ہیں ان کے اوپر اگر آپا نے نہیں دیا تو کچھ security مانگئے نا ان سے آپ میرے نزدیک تو یہ بات ظاہر ہے اور بہت سارے educated لوگ آ کے یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب company کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اور سیدھی انگلی سے پچھلے چھے آٹھ مہنوں سے آپ پیار سے ہی مانگ رہے تھے نا company سے پیسے company نے دیے کیا اس وقت تو company پہ کوئی آفت بھی نہیں آئی تھی نا آپاں اندر تھی نا آپاں جیل میں تھی نا کوئی case register ہوا تھا company کے company کے اوپر لیکن پھر بھی چھے مہنے سے لوگوں کو ان کے پیسے ملے کیا نہیں ملے نا تب جا کے لوگوں کو اپنی انگلی تیڑی کرنی پڑی نا تو کسی کو شوق ہے کیا آپا کو جیل میں بٹھانے کا نہیں نا بس لوگ اپنے پیسے کے لیے پریشان ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے گھر چل رہے تھے اس پیسوں سے تو اب جب انہیں پیسے ہی نہیں مل رہے تو وہ کرے تو کرے کیا وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی complain کرے گا بڑی بڑی company آپ نے پیسے recover کرنے کے لیے لوگوں پہ complain کرتی ہے اور یہ طریقے سے لوگ پیسے recover کرتے ہیں چیک باؤنس کے cases ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں پہ case کر کے پیسے recover کیا جاتا ہے کوٹ میں تو جب شرافت سے پیسے نہیں ملتے تو یہی طریقہ بچتا ہے لوگوں کے پاس اور کرے تو کرے کیا بچارے لوگ تو یہ ایک مکر اور فریب کی انتہا ہو گئی ہے اور جو لوگ educated لوگ یوٹیوب پہ آکے پڑھے لکھے لوگ آپ کو سچ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ company دیکھو یہ لوگوں نے تھگوں کو گنڈوں کو چوروں کو مسیحہ بنا لیا ہے آج یہ چور لوگ ہے اور چوروں کو چور کہنا کونسا اپراد ہے ہمارے مذہب کی ایک اہم بنیاد ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو برائی سے روکنا یہ بہت difficult ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا لوگ ڈر رہے ہیں چور کو چور بولنا یہ برائی کو روکنا ہے ظاہر سی بات ہے تاکہ مسلمان کل کو جا کے کسی اور ایسے ہی پانزی سکیم میں نہ پسے اور اب میں دیکھ کے یہ حیران ہوں اس بات میں کہ بینگلور جیسے شہروں میں اور بھارت کے مختلف شہروں میں ایسی بہت ساری اسلام کے نام پر پانزی سکیم چل رہی ہے تو یہ ایک مسلمانوں کے لئے سیکھنے کے لئے سبق ہے تاکہ اپنی زندگی کی گاڑی موٹی کمائی ایسی پانزی سکیم میں لگا کے وہ گواں نہ دے اور وہ رستے پر نہ آ جائے تو کہاں آپ ان چوروں کو مسیحہ بنا دیا ہے لوگوں نے یہ ایجنٹس نے کمپنی کے چوروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیحہ ہے آپ نے تو یہ کیا وہ کیا ارے یہ سوشل وقت کرنا پڑتا ہے دو نمبر کے دھندے والوں کو دو نمبر کا جو غلط کام کرتے ہیں جو پانزی سکیم چلاتے ہیں جو سکیم چلاتے ہیں جو فراڈ سکیم چلاتے ہیں ان کو ایسا سوشل وقت کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کی سہنبھوتی ان کو حاصل ہو جمعیت کے عالم شیخ احمد اللہ قریشی مدنی حفظہ اللہ جب انہوں نے علمی بحث کر کے اس کمپنی کو حرام قرار دیا تو ان پہ سو کروڑ کا defamation کا نوٹس ڈال دیا نوٹس بھیج کے ڈر آتے ہیں بس یہ لوگوں کو نوٹس بھیجنے میں تو کوئی پیسے لگتے نہیں ہاں جب آپ کیس کرتے ہیں سو کروڑ کے defamation کا تو ایک کروڑ روپیا پھر آپ کو کوڈ میں ڈپوزٹ کرنا پڑتا لیکن نوٹس دینے کے لئے تو کوئی پیسے نہیں لگتے صرف لائر کی فیز لگتی ہے شیخ سرفراز فیزی حفظہ اللہ جو ممبئی کی صوبائی جمعیت ممبئی سے جڑے ہوئے ہیں یہ جب اس کمپنی پہ علمی بحث کر رہے تھے اور اس کمپنی کو ایک حرام سودی کاروبار انہوں نے قرار دیا اور یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کمپنی کس طرح سے ان کا بزنس حرام ہے حلال نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی سو کروڑ کا ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج دیا گیا اور ان کو بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی تو یہ کیوں کر رہی ہے بھائی کمپنی اگر اتنی ہی صاف ہے تو سامنے آکے کوئی سٹیٹمنٹ دے نا آپ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہے ہو لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہو کوئی جوکر گن دکھاتا ہے کوئی جوکر کچھ اور دکھاتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے کیا چل رہا ہے بھائی کیا چل رہا ہے کیا مزاق بنا لیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کا اور میں یہ آخر میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن جس طرح سے کہہ رہا ہے نا یہ اندے ہیں گنگے ہیں بہرے ہیں اور یہ نہیں سمجھیں گے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں اتنے ایجوکیٹڈ لوگوں نے اتنے ایجوکیٹڈ مسلمانوں نے یوٹیوب پہ آکے ویڈیو بنا کے کہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح سے ایک فروڈ تھا ایک سودی کاروبار تھا ایک پونزی سکیم تھی ایک دھوکہ مکر اور فریب تھا یہ کمپنی تھی ہی نہیں اور اسی طرح کی ہوتی ہے پونزی سکیم لیکن پھر بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پونزی سکیم ہے اگر لوگ اب بھی کمپنی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ آیت فیڈ بیکٹی ہے کہ یہ یہ اندھے ہیں گنگے ہیں بہرے ہیں اور یہ نہیں سمجھنے والے تو دوستو یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ بھی اپنی آنکھیں کھولے وقت ہے آپ کے پاس اور آپا تو انشاءاللہ باہر آ جائے گیا آپا کو اندر رکھنا کسی کا مقصد نہیں ہے لیکن اپنے پیسوں کے لیے آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کے پیسے نہیں ملے گی کوئی پیسے اتنی آسانی سے دیتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو میرا مقصد یہی رہے گا کہ مسلمانوں کے جاگروپ کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا رہا ہوں سوشو پولٹیکل ایشوز پہ سوشو ایکنومک ایشوز پہ اویرنیس کے ویڈیوز کرتا رہا ہوں بناتا رہا ہوں وقتاں فوقتاں آپ سے آ کے کچھ باتیں شیئر کرتا رہا ہوں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو اس کی جانکاری ہوتی رہے اور بیل آئیکن پہ بھی کلپ کریں آپ سے ہوگی پھر ملاقات مہ السلام